خبروں کی تفصیلات میں آگے بڑھتے ہیں اب یہ خبر ہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی جہری معاہدے سے دستبردار ہو کر ناماقول غلطی کی ہے عالمی خبر انصادارے کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنے امریکی ہممنصب کی پولیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ عالمی قوتوں کے جہری معاہدے کی توسیق سے انکار کرتے ہوئے معاہدے سے دستبردار ہو کر ایک ایسی غلطی کی ہے جسے کسی بھی طرح معقول فیصلہ نہیں کہا جا سکتا ایرانی صدر نے مزید کہا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ جہری معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو پہلے ایران پر آئے تمام اقتصادی پابندیاں اٹھائے اور ایرانی کمپنیز کو آزاد تجارت کا موقع فراہم کرے پابندی اٹھانے سے پہلے امریکہ سے مذاکرات کا امکان نہیں صدر حسن روحانی نے مزید کہا ہے کہ اگر اسلحے کی خرید فروخت کے حوالے سے ایران پر آئے پابندی میں توسیق کی جاتی ہے تو ایران چپ نہیں بیٹھے گا امریکہ کو سخت رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے امریکہ نے دوہزار اٹھارہ میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والے جہری معاہدے سے الگ ہو کر ایران پر شدید اقتصادی پابندیاں آئے کر دی تھی اسلحے کی خرید فروخت پر بھی پابندی کی میاد ختم ہونے کو ہے اور امریکہ کو اس کی توسیع یا پابندی ہٹانے کا فیصلہ کرنا ہے